اپنا بہت سارا خیار رکھ رہے ہوں گے تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سمپل سا ڈیٹا اس کو آر میں کیسے انیلائز کرتے ہیں تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ کار پرائسز کا ڈیٹا ہے ڈیفرنٹ میکس کا سزوکی میک کا ہونڈا میک کا تو اب اس ڈیٹا کو جو ہے وہ کیسے انیلائز کرنا ہے اس ڈیٹا کو کیسے آر میں لے کے جانا ہے اور اس ڈیٹا کی کیسے انیلیسز کرنا ہے تو اس سلسلے میں آج ہم تھوڑی سی بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھئے تو سب سے پہلے میں یہاں پہ دو لائبریریز مجھے صرف چاہیے ایک لائبریری ریڈ ایکسل تاکہ ایکسل کا ڈیٹا لوڈ ہو جائے اور ایک لائبریری ٹائڈی ورس جو ہے بنیادی ایک چیز ہے جس کی پانچ چھے کمانڈز ہیں جو ایٹی پرسنٹ آف ڈی ٹائمز ہمیں ڈیٹا کو ورکیبل فارمیٹ میں لانے کے لیے کرنی پڑتی ہیں اب آپ کے پاس دو طریقے ہیں اس ڈیٹا کو ایکسل کے ڈیٹا کو ریڈ کرنے کے ایک یہ ہے کہ آپ ڈیٹا یہاں سے انپورٹ کر لیں تو یہ دیکھئے ٹیکس ڈیٹا ہے ٹیکسٹ ریڈ آر ہے ایکسل ڈیٹا ہے ایس پی ایس ایس ڈیٹا ہے سٹیٹا ڈیٹا ہے تو آپ یہاں سے فرام ایکسل ڈیٹا ریڈ کیجئے بروز کیجئے یہ میرا کار ڈیٹا ہے تو میں نے یہاں پہ کار ڈیٹا آ گیا تو یہ میرے پاس کار کی پرائسز کا ڈیٹا آ گیا اس کو میں نے اوپن کیا اور یہ میرے پاس ڈیٹا وہی والا جو ابھی آپ کو میں نے شوک کیا تھا وہ نظر آ گیا لیکن میں اس کو دوسرا بھی یہ ہے کہ ڈریکٹلی یہاں کمانڈ لکھ رہا ہوں کار پرائسز ایکول ڈو آر میں جو ہے لیس دن اور یہ ڈیش جو ہے یہ ایکول کے لیے یوز ہوتا ہے ریڈ ایکسل کار پرائسز ہم نے ریڈ کر لیا اب آپ نے جب یہ ڈیٹا ریڈ کر لیا تو آپ اس ڈیٹا کو ہم دیکھتے ہیں یہ ڈیٹا کا نظر کیسے آ رہا ہے ویسے ہی نظر آ رہا ہے اب دیکھیں یہ ڈیٹا آپ کو اس فارم میں نظر آ رہا ہے لیکن پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ سزوکی تو میک ہے یعنی کہ یہ تو وہ برینڈ ہے اب یہ سزوکی کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ویکلز ٹائپس ہیں تو یہ سزوکی جو ہے یہ بیسیکلی یہاں پہ ایک الیک کولم ہے سزوکی 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 رپیٹ ہونا چاہیے ایک ایشو یہ آ گیا دوسرا ایشو کہ یہ جو پرائسز والا ویریابل ہے اس کے ساتھ پی کے آر لکھا ہوا ہے پاکستان روپیز جس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی کرنسی ساتھ ہے تو اس ڈیٹا کو آپ انیلائز کریں گے تو اس کی کوئی ایوریج نہیں آئے گی کوئی کچھ نہیں آئے گا کیونکہ یہ تو سٹرنگ ڈیٹا ہے یہ تو کریکٹر ڈیٹا ہے تو اب دیکھیں ان ویریابلز کی نیچر کیا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان ویریابلز کی نیچر دیکھیں میں دوبارہ سے ویو کار پرائسز والے ڈیٹا کو دیکھ رہا ہوں مجھے یہ ویلیو ڈیلیٹ کرنی ہے کیونکہ یہ میسنگ ویلیوز ہیں یا یوں کہہ لیں کہ یہ ریڈنڈنٹ ویلیوز ہیں جو مجھے نہیں چاہیے یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ میسنگ ویلیو ہے یہاں پہ بھی آپ کے پاس یہ ہونڈا تو یہ ٹویوٹا ہونڈا یہ ساری جہاں جہاں پہ بھی پہلا کولم آیا ہے تو یہ بہت سارے ڈیٹا سیٹس میں جب آپ یہ ویلیوز تو اس کو دیکھنا ہے اب اس کا ایک تو یہ ہی ہے کہ اس ایکسل میں جا کے میں ہر جگہ پہ اس کو ڈیلیٹ کرتا رہوں جہاں جہاں ہے ریلیوینٹ اس کو میں ڈیلیٹ کروں پھر اگلے والے کو اس کو اوپر والے کو ڈیلیٹ کروں اور اگر تو یہ سمال ڈیٹا ہو گیا تو ٹھیک ہے بہت سمپل سی بات ہو جائے گی لیکن اگر یہ ڈیٹا جو ہے ملینز آف روز ہیں تو پھر آپ کیسے کریں گے تو اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ مسئلہ آئے گا اب یہ ملینز آف روز ہوں یا دس روز ہوں ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے کار پرائسز کو اور یہ کار پرائسز ڈیٹا دوبارہ سے ہم نے لکھ لیا اور صرف ایک فلٹر یہ اس کو ہم کہتے ہیں پائپ فلٹر تو پہلے لوگ اس کو یوز کرتے تھے کنٹرول شیفٹ ایم یہ والا فلٹر یوز کرتے تھے آج کل یہ فلٹر بھی یوز ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کیا این اے ڈاٹ اومیٹ کہ جہاں جہاں وہ ویلیو تھی کوئی رو مسنگ تھی وہاں ختم کر دو تو اب ہم ڈیٹا کو ویو کریں تو آپ دیکھیں تو وہ جو سزوکی فرس رو تھی وہ ختم ہو گئی جہاں ہونڈا تھا وہ ختم ہو گیا تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا اس فارم میں آ گیا ابھی مجھے ختم کرنا ہے پی کے روپیس اور یہ جو کوماز ہے تاکہ یہ ڈیٹا جو ہے وہ ریڈ ہو جائے تو اگر اب آپ اس ڈیٹا کو میں دیکھوں کہ یہ ڈیٹا کیا شو کر رہا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ ڈیٹا دونوں ویریابلز کریکٹر تو کریکٹر ویریابل وہ ہوتا ہے جس پہ ہم کوئی بھی نمیریکل آپریشن یا وہ والی چیزیں نہیں کر سکتے اب اس ڈیٹا کو مجھے نمیریک بنانا ہے تو اب یہاں پہ اور ساتھ مجھے پی کے روپیس بھی ریموو کرنا ہے تو یہ آپ ایکسیل میں بھی کرنسی ریموو کر سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنٹ وے ہے کوماز کو الگ سے ریڈ کیجئے سارا کچھ ہے جبکہ آر میں ہم کیا کر رہے ہیں کار پرائسز اور ڈالر پرائسز یہ تھوڑی سی میری پچھلی ویڈیوز دیکھیں گے آر پہ تو آپ کو پتا چل جائے گا اس ڈاٹ نمیریک ہم اس ویریابل کو نمیریک بنانے جا رہے ہیں اور ہم نے یہ کہا کہ یہ جو پی کے آر ہے اور یہ جو کاما ہے اس کو ریموو کر دو اور کار کی پرائسز ویریابل اسی طرح سے رکھ لو تو اب آپ دیکھئے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈبل ہو گیا اور یہاں پہ کوماز ختم ہو گئے اور یہ پہلی سزوکی آلٹو کی پرائس آگئی پھر سزوکی نیکسٹ والی کی پرائس آگئی اور سوان ابھی بھی ایک چھوٹا سا تو یہ آپ کے پاس چیز آگئی اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک نیا کولم آئے جس میں سزوکی جہاں پہ ہونڈا ہے وہاں ہونڈا جہاں پہ ایم جی ہے یہ ہے کہ میں اس کے لیے اب ایکسل میں ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے آپ اس کے پہلے چار لیٹرز یہاں پہ ایکسٹرک کر لیں ایکول ٹو آپ ادھر سے جو ہے وہ رائٹ کر کے کوئی آپ ایکسٹرک کریں دوسرا ادھر یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے جی سب لکھ کے اور یہ اے ٹو زی یہ ڈیٹیل میں کسی وقت بات کر لیں گے تو اب ہم نے یہ جسٹ ایک چھوٹی سی کمانڈ رن کی اور یہ گلمس کیا تو یہ دیکھئے یہ تین ویریبلز آگئے ایک کار ایک پرائیسز اور ایک اس کا میک کون سا ہے ہم اس ڈیٹا کو دوبارہ سے ویو کرتے ہیں تو آپ آپ دیکھیں تو یہ آپ کے پاس کارز آگئیں یا وییکلز کہلیں یہاں پہ پرائیسز آگئیں یہاں پہ میک آگیا اب آپ جو ہے وہ ہر میک کے لحاظ سے اس کی کار پرائیسز کو ایوریج کر سکتے ہیں آپ اس ڈیٹا کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں آپ اس ڈیٹا کی سمری لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم اب نیکس میں دیکھیں گے تو اب ہم نے یہ سارا کام کر لیا اور میں پرائیسز کو ملین آف روپیز میں لینا چاہتا ہوں تاکہ یہ والی میری پرائیس جو ہے یہ ون پوائنٹ نائن سیمن سکس ملین یا دو ڈیجٹ تک راؤنڈ ہو جائے تو یہ میں نے ایک نیا ویریبل ابھی تک ہم نے تو تین چار چیزیں دیکھ رہے ہیں ہم نے ایک موٹیٹ ویریبل ہوتا ہے جس کی میں نے آر ویڈیوز میں آپ کو کافی ساری دفعہ بتایا ہوا ہے تو یہ بیسیکلی میں نے اس کو ملین آف روپیز میں اس کو کر لیا اور اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس کار پرائیسز کار پرائیسز کا گراف آ جائے اور وہ سزوکی کمپنی کی مینفیکچرڈ ہوں تو ہم میں نے کیا کیا کہ اس نیو ڈیٹا جس کو میں نے کار پی کہہ دیا تھا تو اس ڈیٹا پر میں نے ایک فیلٹر لگا دیا کہ میرے پاس صرف سزوک کی آئے میرے پاس صرف سزوک کی آئے اور آپ کیا کریں پرائیسز کو آرینج کر لیں اسینڈنگ یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں یہ ویسے ہو گا نہیں یہاں پر اس کو دو منٹ کے لیے آرینج والے کو چھوڑ دیجئے تو یہ آپ کے پاس پرائیسز آگی لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ایک رینگڈ فارم میں آجے یہ ایک جو ہے وہ آپ کے پاس اس فارم میں آئے کہ یہ آرڈرڈ فارم ہو تو اس کے لیے میں کیا کر رہا ہوں موٹیٹ موٹیٹ ہوتا ہے نیا ویریبل کلکولیٹ کرنا میری پیچھلی ویڈیوز دیکھئے کارز اور میں نے آرڈر کر دیا کارز کو وید ریسپیکٹو پرائیسز تو اب جب میں اس کام کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس یہ چیز آگئی اور یو کن زوم ایٹ یو کن ایکسپورٹ ایٹ تو یہ جب میری آر کی کوئی ورکشاپ ہوگی تو آپ اس میں یہ چیزیں زیادہ ڈیٹیل میں سیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ یہ کار کی پرائیسز اور ہر ایک آپ اس کو نائس کلرز نائس ٹائٹلز اور وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں یہ ٹویوٹا کے لیے ہو جائے اور میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ بیسیکلی یہاں پہ بھی میں ٹویوٹا اسرف لکھ دوں جس میں یہاں پہ ٹویوٹا لکھ دوں ٹویوٹا اوکے تو یہ بیسیکلی ٹویوٹا بن گیا یہاں پہ میں ہونڈا لکھ دوں تو یہاں پہ میرے پاس یہ ہونڈا کے لیے ہو گیا تو سیمپل رادر رنگ کہ میں جو ہے وہ اس کو فلٹر لگاتا رہوں اور وہ سارا کچھ اور ڈیٹا اگر چینج ہو گیا آپ کے ایکسل سپریڈ شیٹ اوپر چینج ہو جائے تو مجھے یہی والی کمانڈز تین چار چھے دفعہ میں نے کلک کرنا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو بیسیکلی گراف ہے یہ لولی پاپ چارٹ یا ڈم بیل چارٹ ہو کیونکہ جو یہ بار گراف ہے یہ اوور لوڈڈ ہو جاتا ہے تو میں نے کیا کیا کار پرائس یہ ڈیٹا کا نام ہو گیا میں نے کہا صرف اور صرف مجھے ٹویوٹا چاہیے میں نے کہا جی صرف اس کو جو ہے آرڈر کر لیں کاروں کی پرائس کو یا ویہکلز کی پرائسز کو اور جی جی پلوٹ جو ہوتا ہے یہ گرامر آف گرافکس ہوتی ہے اور پرائسز کو دو ڈیجٹ تک راؤن کر دیں اور جام سیگمنٹ اور جام پوائنٹ یہ چیزیں ہم کسی وقت سیکھ لیں گے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک نائس جو ہے یہ اس میں بہت زیادہ ویہکلز ہیں تو آپ دیکھیں جب آپ کے پاس بہت بڑی جو ہے وہ بہت زیادہ کیٹیگریز ہوں تو اب آپ بار چارڈ یا ٹیبل بنائیں گے تو وہ بہت اچھا نہیں بنیں گا اگر میں یہاں پہ ٹویوٹا بہت زیادہ ویہکلز ہیں اور اس میں بہت زیادہ جو ہے کچھ بسیں اور کوچز بھی ہیں تو اگر میں ہونڈا کر دوں تو یہ آپ کے پاس ہونڈا آ جائے گا تو یہ دیکھیں ہونڈا کی جو ہے وہ کار پرائسز ان پاکستان تو آپ کے پاس جو ہے وہ ہونڈا کارڈ ہونڈا سی آر بی آر یہ ساری کے ساری آپ کے پاس آ گئیں اب اگر آپ اس کو جو ہے وہ ٹیبل کی فارم میں دینا چاہتے ہیں تو ٹیبل کے لیے ایک آپ کو لائبریری بڑے نائس ٹیبل نیو یارک ٹائم ٹیمز کے حساب سے گارڈین ان فائنینشل ٹائم تو یہ میں کیا کر رہا ہوں لیٹسے ہونڈا والے ہی ہم ٹیبل بنا لیتے ہیں تو یہ یہاں پہ ہونڈا لکھ لیا اور یہاں پہ بھی میں نے ہونڈا لکھ لیا تو یہ میرے پاس ایک ٹیبل آ گیا تو یہ دیکھیں ایک نائس ٹیبل آ گیا اب آپ اس کو ایک پرین ٹیبل فارم میں یہ ایک نائس ٹیبل آ گیا ہے ساری تو اب آپ اس کو جو ہے وہ آپ تھیم چاہے تو یہ آپ نے نیو یارک ٹائمز ٹیمز رکھا ہے آپ چاہیں تو آپ اپنے اس ٹیم کو جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں تو نیو یارک ٹائمز ٹیمز کی بجائے جو ہے وہ آپ گارڈین کا ٹیم رکھ لیں تو یہ گارڈین کے ٹیم کے ساتھ ٹیبل آ جائے گا تو this is how you can work with this اور اب آپ کو اس کا میریٹ کیا ہے یہ بات سمجھیں کی ضرورت ہے دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ آپ اگر ایکسل میں کوئی چینج کوئی ڈیٹا میں آپ میں نے کوئی چینج اپنے طور پہ کی ہے تو you'll catch me کہ یہاں سے لے کے آن ورڈ کہیں پہ کوئی چینج ہے تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا کیونکہ اوریجنل ڈیٹا تو یہ بلا تھا secondly آپ میری اس فائل کو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا نیچے ایک لنک ہوگا اس ویڈیو کے اور یہ ڈیٹا بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کا بھی لنک ہوگا اب اگر آپ اس کو ری پروڈیوز کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ہے جبکہ آپ ایکسل میں یا اس میں بار 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 آپ کو ایفرڈ کرنی پڑتی ہے تو یہ تو چھوٹا ڈیٹا تھا اگر یہ ڈیٹا ملینز آف روز یا اس طرح سے ہو تو آپ اس ڈیٹا کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں تو اس لیے آر اس ہائیلی پروڈکٹیو تو میں اس پہ فردر کچھ ویڈیوز بناوں گا تو پلیس کیپ ان ٹچ کیپ ان وچنگ اور تھینکیو فر وچنگ ٹیک کیر ٹیک کیر